اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سب لوگ میں ناظرہ کچڑی کچن میں آپ کا تحیل سے استقبال کرتی ہوں اور آج آپ کو بنانا سکھائیں گے چکن چنگیزی ان ٹک کا یعنی کہ ہم ٹکے کا یوز کریں گے بھوٹیو کا یہ بونلیس ہے چلی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ٹین پاؤنڈز بونلیس ٹکن ہے آپ دیکھیں اس میں کیا کیا انگریڈنز بنا لیں گے اس میں ہم ون ٹیبل سپون سے کچھ کے اگر اکورڈنگلی آپ ڈالیے گا ورنڈ ہاف ٹیبل سپون خالڈ ڈالا ہے ام لیٹ دو لیمن ڈالیں گے لیمن ڈالیں گے ہم سٹینر کا یوز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے سیٹس ہیں وہ چکن میں نہ جائیں تو ہم اس میں ملا ہاں واپ ون ڈال ٹی سپون خالڈ ڈالیں گے 1 تیبل سپون کشمیر لال مرچ 1 تیبل سپون تیکھی لال مرچ 1 تیبل سپون تیجا پیسٹ 2 تیبل سپون گارلک پیسٹ اور اس میں ہم ڈالیں گے 1 تی سپون 1 تیبل سپون گھرم مسالہ اب اسے ہم اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے اٹلیسٹ 1 آر اور اس میں ہم ہاف کپ دہی بھی اٹھ کریں گے پہلے ہم اپنی چکن کی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ابھی مسالہ کے ساتھ تاکہ ہمارا جو چکن ہے اچھے سے مسالے میں رہتے جائیں رہتے پیسٹ آئے گے اگر اس کی اچھے سے مکس کرنی ہے اور اس کو رکھ دیریٹر میں رکھ دینا ہے 1 گھنٹے کے لئے موڈن ملا اور اس ویلن گوڈ اس کے بعد ہم اپنے کری تیار کریں گے اور باقی کا پروسس کر کے دکھائیں گے آپ کو میڈیم سائز کی دف پیازے لیے ہیں اور ان کو ہم فرائے کریں گے پینک کریں گے اور اگزیکٹلی فرائے اس میں ہم نے یہ آئل ڈال دیا ہے یہ ہاف کا پال ڈالا ہے بس اسی میں ہمیں پینک کرنا ہے تاکہ یہ سوٹ ہو جائے ہیں باقی کا اس میں ہم سمان ڈالیں گے جسی یہ سوٹ ہونے لگیں گے اس میں باقی کا سمان پھر باق میں ڈال دیں گے اس میں ہم اتنے بڑے چار پانچ ادرک کے پیسے ڈالیں گے آئی ہیں اور 1 لہ سے نالیں گے خون پوکھی گھے گئے اور اس میں ہم 10 راکھلی چاپڈ ٹمیٹو ڈالنگو اس ٹائس پہ ہمارے ٹمیٹو سٹ ہو گئے ہیں اس کے لئے ہم بہت مال ڈالیں گے 1 کچھ پیل کے ہرون نسل کریں گے دو بڑی لائچی ہیں چھے ساتھ لاؤں ہے یہ ڈالیں گے اور ٹماٹو کو صافت ہونے لیں گے ڈالیں گے اور ٹماٹو کو صافت ہونے لائچی ہیں چھے چھوٹے لائچی ہیں ڈالیں گے 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 ہم اٹھے چھے 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 چ بیش ڈال لیجئے ہم سہم پکنے دیں گے ڈھپ دیں گے ڈھپ کر پکائیں گے ڈھوڑی دیں گے پھر نیکس پروسس بتاتے ہیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہمارے ٹماتر بھی سافٹ ہو چکے ہیں سب مسالہ سافٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے گھرینڈ کریں گے اور گھرینڈ کرنے کے بعد ہم اپنے ہم کری ریڈی کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو آگے پروسس بتائیں گے کیا کرنا ہے پس اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے گھرینڈ کریں گے دیکھیں یہ ہماری جو کری ہے مسالہ ہے وہ گھرینڈ ہو چکا ہے اب ہم اسے دو حصوں میں بنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اسے اپ scope نہ بڑا برطن نہیں ہے تو ہم نے دو پین لیے ہیں تو ہم دونوں میں آدھی آدھی قریب بنائیں گے سٹارٹ کرتا نکریب بنانا اب ہم اس میں پاچھے لائچی دالیں گے چھوٹن مائچی ویڈک ایڈم ہے اور پاچھے لائچی اپنے دوسرے پین بنا لائیں گے ون پینچ پیس پلے دالیں گے ریڈ پیس پلے دالیں گے بلکل ہم ریسٹرینٹ پیل بنا کر دکھا رہے ہیں مکس کریں گے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون جندر پیس ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون گالک پیس ڈالیں گے اور لیکن 1 ٹی سپون ہی مسالہ ڈالنا ہے چلیے اور لیکن ہمارے یہ ہو گیا ہے ہمارا ٹی سپون کے تریب پیسہ ہوگا دنیا ڈالیں گے 1 ٹی سپون سے زیادہ 1 ٹی سپون سے زیادہ میچ ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اس میں اب ہم اپنا ہے جو ہم نے مسالہ پیس ہے کو ڈالیں گے تو آدھا آدھا میں ڈالنا ہے دونوں پین میں یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے اس کو ہمیں زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہم کسپونی میتھی ڈالیں گے اسے اچھے سے کرش کر کے آپ ڈالیں گے یہ بہت بیادی ہے اس میں ہم تھوڑا پانی بھی ایڈ کریں گے اس لیول پر آپ اپنا نمک مرچ چیک کریں گے کہ نمک مرچ کیسا ہے اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم تھوڑا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ بہت گاڑی ہے یہ ایسی ہونی چاہیے ہماری گریوی یہ ایسی ہونی چاہیے ہماری گریوی اب اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب اپنا نمک مرچ چیز کریں اگر کم ہے تو ڈال دیجئے اس میں ہم تھوڑی میتھی اور ڈالیں گے تو ٹوڑی دیری سے پکائیں گے پھر اس میں ہم کریں گے جب یہ پک جائے گی اب اس میں ہم اپنی فری میٹ کریں گے یہ ہاف کپ سمجھ لیجئے دونوں پین میں ہاف ہاف کپ جائے گی یہ گریوی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنا چکن ریڈی کرتے ہیں اور اس میں اپنا چکن ڈالیں گے یہ پین میں ہم نے اوائل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں اپنے چکن وہ بنائیں گے یہ ہمارا چکن ہے جو ہم نے میری نیٹ کیا تھا اب ہم ون بائی ون اپنے چکن اس میں ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ڈالنے سے پہلے یہ ہمارا اوور نائٹ ہمارا چکنے یہ جو چکنے نیٹ کھوں نیٹ کھوں جو چکنے ہمارا چکنے ہمارا چکنے نیٹ کھوں ہمیں تیز آج پر بنانا ہے اذا روائل یہ پانی سوگ دے گا سوچ پر بنانا ہے سوچ پر بنانا ہے ہمارے ٹکے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو سموکی فلیور لگائیں گے یہاں پہ ہم نے اپنا کوئلہ لگ دیا ہے جلنے کے لیے پھر ہم اس میں اپنا سموکی فلیور لگائیں گے یہ ہماری کری ریڈی ہے اس میں ہم بعد میں مکس کریں گے اس کو اب ہم اس میں اپنا کوئلہ رکھیں گے ایسی آپ کٹوری بنا لیجی اور اس میں جب تک یہ جو دھواں ہے نہیں نکلتا پوری طرح سے اس کو ایسی ہی کور کر کے رکھیں گے یہ اب ہمارا ہو گیا ہے ہم اپنا نکال لیں گے اس کو اور یہ جو چکن ہے ہم نے دو پین میں کری بنائی تھی تو آدھا آدھا دونوں پین میں ڈالیں گے تو ہم فائنل اس کو کر کے آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے کھائیں انجوائے کریں اپنی بہبہ پائیں آپ کے گھر میں جو بھی گیسٹ آئیں آپ اسے ضرور بنائیں آپ کی تعریفیں کریں منا وہ نہیں رہیں گے اب یہ ہمارا چکن ریڈی ہے جانے کے لیے نوٹ کھانے کے لیے آپ کو ہماری ڈیش کیسی لگی ہماری ریسپی کیسی لگی یہ ہمیں کمین سیکشن میں ضرور بتائیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے اور پھر ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیے اور دعاوں میں یاد رکھئے موسیقی